کوئی آپشن بھی نہیں ہے آئی ایم ایف آخری آپشن ہے مفتا اسماعیل نے حکومتی دعووں کا بھانڈ اپ کھوڑ دیا سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے آئی ایم ایف آخری آپشن ہے ایک نیچی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ جب کوئی اور قرض نہیں دے رہا ہوتا تو آخری امید آئی ایم ایف ہوتی ہے آئی ایم ایف کا کام یہ ہے کہ جن ممالک کو کوئی اور قرض نہ دے انہیں آئی ایم ایف قرض فراہم کرے جب کوئی پیسے نہیں دے تا تو سب آئی ایم ایف کے پاس ہی جاتے ہیں جب کوئی اور قرض نہیں دے رہا ہوتا تو آخری جو قرض کی امید ہوتی ہے ہم تو وہ آئی ایم ایف سے ہوتی ہے یا آئی ایم ایف قرض دیتا ہے اور آئی ایف کا کام یہ ہے کہ ان ممالک کو قرض دے جن کو کوئی اور ملک نہ دے رہا ہو جو ان کو کوئی اور ادارہ نہ دے رہا ہو اور جو بہت زیادہ اقصادی اور معاشی مشکلات کا شکار ہوں جیسے کہ پاکستان ہے مفتا اسمائل نے کہا کہ ہم کیونکہ تیاری نہیں کرتے اس لیے ہمیں آئی ایم ایف کے امرجنسی روم میں بار بار جانا پڑتا ہے آئی ایم ایف کی شرائط ہیں کہ پاکستان کو سخت بجٹ دینا ہے دوست ممالک سے چھے ارب ڈالر لے کر آئیں آئی ایم ایف سے معاہدہ بہت ضروری ہے ورنہ اکتوبر نومبر میں حالات برے ہو جائیں گے مفتا اسمائل کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں امکانات بہت زیادہ ہے کہ ہم ڈیفولٹ کر جائیں گے پاکستان کو فوری طور پر نئے آئی ایم ایف پروگرام کی جانب جانا ہوگا جون میں آئی ایم ایف پروگرام کے چار سال مکمل ہو جائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے مالی سال کے دوسرے کوارٹر میں دوسری اکتوبر سے لے کر ڈسمبر تک پاکستان کے لیے بہت مشکلات ہو جائیں گی اگر آئی ایم ایف ساتھ لیں گے مفتا اسمائل کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے بغیر پاکستان ایک سماحی تو نکال لے گا لیکن دوسری سماحی یعنی اکتوبر سے دسمبر تک پاکستان کا آئی ایم ایف کے بغیر گزارہ کرنا تقریباً ناممکن ہے پاکستان کو فوری طور پر نئے آئی ایم ایف پروگرام کی طرف جانا ہوگا